الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ناظرین کیا آپ جانتے ہیں قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پانے کے لئے کیا کرنا ہے آپ علیہ السلام کی شفاعت جس کو نصیب ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا سارے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے سورس سرو پر ہوگا ننگ بدن ننگ پیر بغیر خطرے کے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس نوح علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے پاس عبراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے سو بھنکار کریں گے نفسی نفسی کہیں گے سوائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی تو امت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے یعنی اللہ سے ریکمنڈیشن کر کے جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے مغفرت کرانے کی کوشش کریں گے جنت میں داخلہ دلانے کی کوشش کریں گے جو شرک سے بچتے ہیں جو اہلِ توحید ہیں تو کیا میں آج کے اس پروگرام میں یہ نہ بتاؤں کہ ایک آسان دعا ہے آسان طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ روز قیامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے حقدار بن جائیں گے کیا ہیں وہ فرمایا کہ جو آدمی معزم کی ازان سنتا ہے اور وہ اسے ہی کہتا ہے جیسے معزم کہتا ہے سوائے حیاء علیہ السلام اور حیاء علیہ الفراہ کے اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہم سلی علیہ محمد وعالی محمد درود و عبراہیمی پھر اس کے بعد میرے لئے وسیلہ مانتا ہے اللہم ربا مجھ پر درود بھیجتا ہے میری شفاعت حلال ہو گئی تین کام کرنا ہے ازان کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پھر ازان کے بعد کی دعا یہ تین کام آپ کیجئے روزانہ پانچ مرتبہ ازان ہوتی ہے پانچ مرتبہ آپ ضرور یہ تین کام کیجئے آج ہوتا یہ ہے وہاں ازان ہو رہی ہے ازان کی اتنی بے عدبی ہے ازان کا ہم یہ اعترام نہیں کرتے ٹی وی دیکھتے ہوئے بیٹے ہوئے ہیں باتیں کرتے ہوئے گپ شپ کرتے ہوئے بیٹے ہوئے ہیں نہیں آئندہ سے احسامت کیجئے آئندہ سے ازان کا احترام کرتے ہوئے یہ تین کام آپ کریں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے حفدار بنیں گے اللہ مجھے اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حفدار بنائیں آمین